تو آج ہم بات کریں گے وہ چار کون سے کریئر ہے جن میں دو ہزار تئیس میں بہت ڈیمانڈ ہے دیکھو جو ہم کریئر کی بات کرتے ہیں تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہم اس طرح کریئر کی بات نہیں کرتے جہاں ایک بار میں بہت پیسہ مل جاتا ہے کروڑا روپے کی سیلری والے کریئرز کی بات ہم نہیں کرتے کیوں نہیں کرتے کیونکہ ایسی سیلریز ایسے کریئرز بہت مشکل ہیں ملنا ہم ایسی کریئر کے بات کرتے ہیں جو لاکھوں میں لاکھوں کو مل سکے دوسری چیز ہم کس کی بات نہیں کرتے ہم اس کریئر کی بات کرتے ہیں جہاں پر سال در سال دو سال چار سال پانچ سال دس سال میں آپ کے لیے ایک سیڑی ہو لرننگ گروت اور سیلری تینوں کی اپورچنیٹی ہو اس کریئر کی بات کرتے ہیں اس کا نام ہے لمبی لکیرز سیریز کا کیونکہ ہم یہاں لمبی چیزوں کی بات کرتے ہیں کہ بھائی گیم جو کھیلو لمبا کھیلو بڑا کھیلو تو اگر ان دو چیزوں کو دھیان رکھا جائے کہ اے ایسا کریئر جو بہتوں کے لیے صوبیدہ سے اپلبد ہو اور دوسرا جہاں ایک لمبی لکیر ایک لمبا کریئر ہو تو چار کونسے ٹاپ فیلڈز ہیں جس میں آپ اپنا کریئر بنا سکتے ہیں سب سے پہلا ہے کریئر ان فائنانس اب جب ہم فائنانس سوچتے ہیں تو ہم پہلے اکاؤنٹنگ سوچنل لگتے ہیں ہم سوچتے ہیں کہ سی اے بنا جائے پر سی اے بننا تو بہت مشکل ہے لوگ پانچ پانچ سال ٹرائی کرتے رہتے ہیں نہیں ہوتا ہے تو میں کہتا ہوں ایسا کیوں سوچنا پھر سے ہم اس جگہ جاتے ہیں جہاں پر بھتیرا کریئر ہے تو اگر ہم آج جا کر نوکری پر دیکھیں فینانشن اینالیس ٹائپ کریں تو ہم کیا دیکھیں گے کہ پچاس ہزار سے بھی زیادہ اوپننگ ہیں اتنا ہی نہیں یہ جو اوپننگ ہیں اس میں فریش گریجویٹ کیلئے بھی اوپننگ ہے اینی گریجویٹ کیلئے بھی اوپننگ ہے اچھی خاصی سیلری رینج بھی ہے یہ سب آپ فیلٹرز میں دیکھ سکتے ہو ایک بار اور سمجھتے کہ فینانشن اینالیسٹ کرتا کیا ہے تو سمپل سی بات ہے اینالیسٹ نام ہے اور فینانس ہے تو اس کا مطلب اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ کہاں پر پیسے کو خرج کیا جائے کس کمپنی میں لگایا جائے کس کمپنی میں نہیں لگایا جائے اس کا اینالیسٹ کرنا ہوتا ہے اور کیسے کرتے ہیں جو بھی اس کمپنی کے بیلنس شیٹ ہے انکم سٹیٹمنٹ ہے کیش فلو ہے یہ تین چار پانچ ایسے ڈاکیومنٹس ہوتے ہیں ان کو دیکھ کر یہ سٹیٹمنٹس کو دیکھ کر آپ کو اینالیسٹ کرنا ہوتا ہے اور بہت سارے طرح کی اینالیسٹ ہوتے ہیں چھوٹی چیز ہے اور اس کے بارے میں ہم بشتار سے بات کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ ان چیزوں میں انٹریسٹڈ ہے اگر آپ کمپنی کے فنانسز کو دیکھ کے اس کا فیچر پریڈیٹ کرنا ہے اس کا ہیلتھ پریڈیٹ کرنا اس کی انالیسٹ کرنے میں آپ انٹریسٹڈ ہے تو یہ بہت ایک لکریٹیو کریئر ہو سکتا ہے کیوں کیونکہ اے بہت اوپننگ سے ہو اور بی اگر ہم دیکھیں تو یہاں کا کریئر لیڈری بہت اچھا ہے پہلے دو سے تین سال آپ کو ایک تین سے پانچ لاکھ کے جوب لگ سکتی ہے اور اس کے تین سے پانچ سال بعد سیلری اور بڑھ کے پانچ سے آٹ لاکھ ہو سکتی ہے دس سال کے کریئر میں تو آپ کی سیلری دس بیس لاکھ تک آرام سے پہنچ سکتی ہے بینہ زیادہ پریشانی کے اور آپ اچھا گروہ کر سکتے ہیں اتنا ہی نہیں انڈیا میں فنانشل اینالیسس کا رول بڑھتا جا رہا ہے ڈیمانڈ ابھی بھی بہت زیادہ ہے اور اگر آپ دیکھو تو KPMG کے ہیڈ نے ابھی کچھ دینوں پہلے کہا ہے کہ ہم بیس ہزار سے زیادہ لوگ ہائر کریں گے اور یہ تو ایک کمپنی ہے ایسی کئی ساری کمپنیز میں کئی سارے اوپننگز ہیں چھوٹی سے لے کے بڑی بوٹیک فرمز تک سب جگہ اوپننگز ہیں تو یہ ایک فیلڈ ہے جہاں آپ گھس بھی سکتے ہو آرام سے کریئر بھی ہے لمبا اور جو ورک ہے وہ بھی بہت انٹریسٹنگ ہے تو کیسے گھسے اس میں اس کے بارے میں ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے لیکن ابھی کے لئے جان لیجئے کہ اگر آپ ایک ویلویشن بنا سکتے ہو آپ موڈلنگ کر سکتے ہو آپ انالیسز کر سکتے ہو گوگل شیٹس یا ایکسل پہ کمپنی کا ڈیٹا لے کر تو آپ اس فیلڈ میں گھس سکتے ہو اور اگر آپ ان طرح کے پروجیکس بنا لیتے ہو تو آپ کے لئے انٹری بہت آسان ہو جاتی ہے یہی چیز ہم انویٹ میں کر رہے ہیں ہم بچوں کو لے کر آتے ہیں ان کے دھیر سارے پروجیکس بنواتے ہیں جب ان کے پاس پروجیکس بن جاتے ہیں انہیں یہ چیزیں آ جاتی ہیں تب ہم انہیں ان کمپنیز کے پاس بھیج دیتے ہیں جاب لگانے کے لئے سکنڈ فیلڈ جو ہے جس میں کافی زیارہ ڈیمانڈ ہے وہ ہے ڈیٹا جب میں ڈیٹا بولتا ہوں لوگ اے آئی سنتے ہیں تو اس لئے میں بار بارد کلیر کرتا رہتا ہوں کہ اے آئی نہیں ڈیٹا ڈیٹا کا مطلب کیا ہوتا ہے ایک سٹور ہے سٹور میں بہت سارے لوگ آ رہے ہیں پر کوئی کچھ خرید نہیں رہا تو کیسے پتہ کریں کیوں نہیں خرید رہا اچھا بہت سارا سامان بکتا ہے لیکن ڈسکاؤنٹ پر بکتا ہے کتنے پرسنٹ ڈسکاؤنٹ پر اچھا سامان بکتا ہے نہیں بکتا ہے ہمیں نہیں پتا تو کچھ آئیڈیا نہیں لگ رہا ہے کیا ہو رہا ہے ایسے سمیں میں کمپنی ڈسیجنز لینے کے لیے ڈیٹا آنیلیسٹ کو بلاتی ہے اور آج کی سمیں میں ڈیٹا آنیلیسٹ ایسا جوب ہو گیا ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی کمپنی اس کو ضرور رکھتی ہے کیوں کیونکہ ہر بزنس تک ہے ڈیٹا ڈریون ڈیسیجنز لے رہا ہے تو آپ نہیں لوگے تو آپ بہت پیچھے چھوٹ جاؤ گے اب انٹیوشن پر یا ہمیں ایسا لگتا ہے ایسے سوچ کرٹیشن لینا بہت بڑی گلتی ہو سکتی آپ کے بزنس کے لیے تو کرنا کیا ہے آپ کو آپ کو فورکاسٹنگ سمجھنا ہے آپ کو ٹرینڈ سمجھنا ہے آپ کو انیلیسٹ کرنا ہے تھوڑی سی آپ کو ڈومین انڈرسٹینڈنگ بھی سمجھ مہتی سمجھ کے ساتھ تو اچھا رہتا ہے اور ایسا نہیں ہے کہ اس میں سارا کا سارا کام صرف ڈیٹا آنیلیسٹ کا ہی ہے پھر سے اس میں بھی بہت سارے رولز اوپن ہیں فریشرز کے لیے بھی ڈھیر سارے رولز اوپن ہیں اگر صرف ہم نوکری پر ہی سرچ کرتے ہیں تو چوون ہزار جوبز اوپن ہیں صرف نوکری پر ڈیٹا آنیلیسٹ کے لیے کیا یہاں کریئر ہے ہاں آپ ڈیٹا آنیلیسٹ سے شروع کرتے ہو پھر سینئر ڈیٹا آنیلیسٹ بنتے ہو آگے چل کے پرنسپل ڈیٹا آنیلیسٹ بنتے ہو تو آپ کے پاس بڑھیاں 0 to 15 year کا کریئر پاتھ ہے اور ہر کریئر پہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ سیلری آپ کی بڑھتی جا رہی ہے ڈیمانڈ ہر سٹیپ پہ بہت سارا ہے اور یہ ڈیمانڈ بڑھتا ہی جا رہا ہے کیونکہ جیسے بزنسز بڑھیں گے ڈیجیٹل ڈیٹا بڑھے گا جیسے کہ آراؤن کچھ پروجیکٹس بناو آنیلیسٹس کرو ویجولیزیشن کرو انجینرینگ کرو کلیکشن کرو کلیننگ کرو اگر ان سٹیپس کے ساتھ پروجیکٹ بنا سکتے ہو اور اگین اس پر میں ایک ڈیٹیل ویڈیو بھی لے کے آنگا کیایسے اس فیلڈ میں اپنا پورا کا پوری کریر بنا سکتے ہیں لیکن یہ بہت انٹریسٹنگ فیلڈ ہے تو اس کو بھی آپ ایکسپلوڈ کر سکتے ہو as a career in 2023 تیسرے نمبر پر ہے میرا فیوریٹ اس چینل کے جو سبسکرائبر ہیں انہیں تو پتا ہی ہے کہ میں ڈیولپمنٹ کے بارے میں بہت بات سے کرتا ہوں اگین جب میں بولتا ہوں ڈیولپمنٹ اگر آپ سنو کے ڈی اے سے تو ہو جائے گی گلتی یہ بہت ضروری ہے کہ ہم یہ سمجھے کہ کہاں گھسنا آسان ہے کہاں سے career بنانا آسان ہے ریدر دین ہم یہ target کرے کہ اگر میرا ڈی اے سے ہو جائے اور فیان نکل جائے ماں کا سمجھے کروڑ کی نوکری بہت بن جائے گا یہ نہیں کرنا ہے تو ڈیولپمنٹ میں بہت سارا طرح کے جوپس ہیں ایک تو web ڈیولپمنٹ ہے جو میرا پیارا دولارہ فیوریٹ ہے کیونکہ اس میں بہت سارا کام ہوتا ہے دوسرا android ڈیولپمنٹ ہے apps فرق نہیں پڑتا اتنے jobs open ہے development کے کہ اگر آپ کو آتا ہے تو آپ آرام سے grow کر سکتے ہو اور with time change کر سکتے ہو میں نے خود web development میں کام کیا ہے android development میں کام کیا ہے ios development میں کام کیا ہے time کے ساتھ آدمی سیکھ جاتا ہے کوئی دکھت نہیں ہے شروع کرنا ہے کیونکہ دو دیکھتے اور صرف web development کی بات کر رہا میں android ios خلانہ ڈھم کانہ چھوڑ دیا تو بھی 50 ہزار jobs ہے اتنی ساری unfulfilled demand رکھی ہوئی ہے اور آپ کیا کرتے ہو جا کے اپنا سر ڈی اے سے پھوڑ تے رہتے ہو کچھ ہوتا جاتا نہیں ہے اور یا کچھ ویڈیوز بنائے میں یہاں لگا دوں گا اور ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا کون سے project بنانے development پہ کافی ویڈیوز ہیں اس چینل پہ تو آپ ضرور سے دیکھیں سبسکرائب کیجئے اور سمجھ اگر آپ کو یہ فیلڈ چننا ہے تو اب آتے چوتھی چیز design پہ design کے demand بھی بہت بڑھتا جا رہا سال و سال designers کی demand بہت بڑھتے جا رہی اور اس لئے ککر مت کی طرح مشرو کی طرح جو ہوتے ہیں بہت سارے design schools یہاں وہاں ہوگا ہیں اگر میں financial analysis کی بات کرتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ آپ ڈھیر سارے projects بناؤ ڈھیر سارے models بناؤ ڈھیر سارے analysis کرو ڈھیر سارے DCF valuations کرو اگر development کی بات کرتے تو اتنے سارے code لکھو اتنا سارا project بناو جن design کی بات کرتے تو ایک دو website design کر کے تھوڑا مڑا فگمہ سیکھ خوش ہو جاتے یہ ٹھیک نہیں ہے اس پہ بھی ایک detail video بناؤں گا میں designer کو کیسے سوچ چاہیے اور اگر آپ ایسا designer hire ہو تو آپ کو سیم approach رکھنا پڑے گا جو آپ development کیلئے رکھو گے data کیلئے رکھو گے یا financial لگا ہے تاکہ جب اگلا video آئے تو تمہارے بلکل سامنے ایسے ناستہ رہے اور تم دیکھ لو as designer career کے بہت opportunities ہیں problem یہ ہے بہت لوگ بولتے میں نے وہ سکول سے کیا ہے میرے job نہیں لگ رہی چھے مہینے ہو گئے نہیں آیا میرے پاس job اس کے دو کارن ہوتے ہیں پہلا کارن ہی ہوتا ہے کہ آپ نے بہت مہنط نہیں کی ہے ٹھیک تو entry level jobs 3 سے 5 لاک کی یہ بہت ہے تو آپ کی سوچ نہیں مجھے اب کیونکہ میں 2 لاک کا school کیا ہے تو ROI چاہیے تو میں 8 لاک سے نیچے جو 10 لاک سے نیچے جو 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 اس کو کہتے ہیں expectation mismatch ہے آپ کیا ریالیٹی نہیں پتا ہے کہ کیا difference ہے تو problem ہو جاتی ہے تو اس دیزائن as a career تو بہت lucrative ہے لیکن آپ کو شروعات تو شروعات سے ہی کرنی ہوگی اگر آپ دھیان سے دیکھو تو design as a career میں بھی وہ دونوں چیزیں ہیں ایک کی بھر بھر کے entry level jobs ہیں اگر ہم نوکری پہ search کرتے ہیں designer jobs تو ہمیں 1.8 lakh jobs ملتی ہیں اتنی opportunity ہے اگر آپ اس کو بھی سہی سے سمجھو اس field میں بھی 6 مہینے 8 10 مہینے ایک سال لگ کے ایک لمبی لکیر خیچو اچھا portfolio بنا اچھا سارے projects بنا تو اس میں بھی آپ کو career بنائے سے کوئی نہیں روک سکتا یہ چاروں کے چاروں fields ایسے ہیں جس میں career بنانے کے لئے آج کے time پر آپ لگ جاؤ گے ان چاروں میں سے کسی میں بھی تو آپ کا career بن جائے گا ان چاروں کے deep dive ویڈیوز میں ایک ایک کر